بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میرے بھائیوں میرے سب فین امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں گے بہت زیادہ گرمی پڑی ہے اور اس گرمی میں جہاں آپ اپنے پیاروں کو خیال رکھتے ہیں اپنا خیال رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اندر انڈور رہیں وہاں کوشش کریں کہ کپرندوں کے لئے کوئی بندوبست ضرور کریں وہاں پانی رکھتے ہیں کوئی کولا رکھ دیں جس کے اندر پانی ڈال دیں مٹی کے برطن مل جاتے ہیں وہ کر دیں جو بٹے کیا کیوں گھڑی دیو میری جو ہاؤس ہیلپ ہے نا ان کو بڑا مزاد تھا جب میں ویڈیو کے بناتی ہوں تو وہ میری ارد گز رہتی ہیں تاکہ میں ریلائز کریں کہ جی کیا کرنا کیا بول رہی ہیں باجی اور پھر میں عجیب سے کونشس ہو جاتی ہوں اس پجر سے مجھے ان کو کہنا پڑتا کہ پلیز بیٹا چلی جاؤ تو کوشش کریں چڑیوں کا دانہ وغیرہ ڈالتے ہی ہوں گے لیکن پانی پرندوں کے لئے پانی ضرور چھتوں کے اوپر رکھیں چھت پہ رکھ لیں بار گارڈن میں رکھ لیں اور بہت بہترین یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فریج میں چھوٹی نیسلے کی ہے جو بھی اس طرح کی بوٹلز ہیں وہ لاکھ اگر آپ اس کو جب بھی گھر سے نکلیں تو ایک تھنڈی بوٹل جو رکھ لیں جو بھی آپ کو روٹ پر نظر آئے تو وہ آپ ان کو دے دیں تو اسے حصت کا جاریہ ہے اور اس کا سواب اس کا عجر بہترین اور بہت اچھا اس کا عجر ہے پیٹے کی پہلے یہ ساف کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے پیٹے کی پہلے یہ ساکتے ہیں پیٹے کی پہلے یہ ساکتے ہیں سوڑے ہوں اسے لیٹل شیدن لسنن دو میڈن سنگ کہ میں بہت روڈ ہوں میں روڈ نہیں ہوں لیکن میں نے اس کو دو تین دفعہ سمجھایا کہ یہ کام کرنا ہے آپ کو پتا ہے جیسے ہاوس ہلپ کرتی ہیں بچیاں سیکھ بھی جائیں گے دوسری بات جو میں جے امپورٹن بات وہ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پوست پارٹم کی جب میں نے لازٹ ٹائم بھی بات کی تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ڈیفرنٹ کومنٹ کیے مجھے میرے انسٹا پیج پہ پھر بچیوں نے کافی میسج کیے میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے مست ہاف جو نیوبورن بیبی کے لئے آپ کے پاس ہونا چاہئے لیکن وہ شیئر کرنے سے پہلے آج میں نے بڑا امپورٹن سمجھا جو میں بہت فیس کر رہی ہوں اور میں شور کہ میری ساری بہنیں یہ فیس کرتی ہوں جس سے میں تھوڑی آج آپ کو لگ رہا ہو گیا تھوڑی ڈیڈیٹیٹڈ بھی ہوں تھوڑا غصہ بھی میرے اندر انگر بھی آیا ہے جب دیکھو ہر کوئی کہہ رہا ہے تم تو اتنی موٹی ہو گئی ہو تم تو اتنی موٹی ہو گئی ہو میرا پچھا ابھی ڈیڑھ مہینے کا ہے سو پلیز گیو می اپریک اچھا کوئی اور کہے تو آپ کو چلو آپ تھوڑا اگنور بھی کر دیتے ہیں کہ شاید ان کو نہیں پتا لیکن جب آپ کے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں میرے میاں مطلب میری تصویریں کچھ گیا باڈی شیمنگ کرنا چاہے وہ فیملی ہو یا چاہے کوئی بار کا پرسن ہو آپ کو اچھا نہیں لگتا میں آپ کو ضرور یہ بات کروں آج آپ سوچ رہوں گے کہ میں اتنی تیار کیوں ہوں میں نے یہی سوچا ہے کیونکہ مجھے ہر طرف سے اتنی ملامت مل رہی ہے کہ اتنی موٹی ہو گئی اللہ تعالی نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ایک ماں بننا اور اس کے بعد آپ کو آپ کی باڈی چینج ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے ایک سال میں کھا کھا کے چڑھایا ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں اور میری باڈی ٹائپ اس طرح کی ہے اور میں بہت ساری بہنیں میری جیسی ہوں گی جن کی تنڈنسی ہے موٹے ہونے کی اور وہ بہت بھدہ موٹا ہو جاتی ہیں جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں بہت لکھی ہوتی ہیں جو ان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ پریگنٹ ہیں یا بچہ پیدا بھی ہو جاتا تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے بچے بھی ہیں وہ اتنی پتلی ہوتی ہیں موٹی ہوتی نہیں ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے جینز میں ہوتا ہے تو میری جینز میں انفرچنیٹلی ہے کہ ہم لوگ بہت پھیل جاتے ہیں اور بہت موٹی ہو جاتے ہیں سو مجھے جب فیس کرنا پڑتا ہے تو میں بہت دپریشن میں جا رہی سی اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور مجھے لگ رہا ہے میں ڈائیٹ میں ڈائیٹ بائی سکسٹی سے کھانا اورڈ کر رہی ہوں کھانا میں نے بالکل کھانا بند کر دیا ہے حالانکہ ابھی ڈیڈ مہینے اور مجھے اپنی انرجی ریگین کرنے کے لیے مجھے چاہیے لیکن اتنا پیئر پریشر ہے میرے اوپر کہ مجھے i have to get fit i have to look good باڈی شیمنگ ہو رہی ہے مزاگ میں ہو رہی ہے یا سیریسنس میں ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے گھر والے ہیں باہر والے ہیں سب یہ کر رہے ہیں تو اس لیے پھر میں نے سوچا چلو یار باڈی تو مجھے نہیں اپنی اچھی لگ رہی اس ٹائم تو میں اٹلیس اوپ سو با اٹھوں تھوڑا سا تیار ہوں تھوڑا میک اپ کروں تاکہ شاید میں کسی طرح سے اپنے آپ میں اپنے آپ کو اچھی لگوں اور اچھا فیل کروں میں نے یہ سوچا کہ آج آپ سے ضرور شیئر کروں کہ پلیز یہ بڑا ونربل ٹائم ہوتا ہے عورت کے لئے آپ کی باڈی بہت چینج ہوگی ہے یہ ایک بہت بہت سیکریفائز ہے ایک عورت کا ایک ماں کا آپ نے ایک بچے کو اس دنیا میں لے کے آئے ہیں تو پلیز اس کو اپریشیٹ کریں ویٹ بھی کم ہو جائے گا دوبارہ سے ویسے بھی دیکھنے لگیں گے آپ لیکن بڑی شیمنگ نہ کریں آپ اس کو اتنا تو دیں کہ اب اس کا بی بی پیدا ہوا ہے اب اس کو تھوڑا سا وہ دینا چاہئے so all to all my sisters who are pregnant who gave birth to children اور جن کے بچے ہیں وہ تھوڑی بل کی سائیڈ پہ میں موٹی نہیں کہوں گی کھاتے بھی تے گھر سے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی ویٹ لوس نہیں ہو سکا یا آپ کی وہ شیپ بوڈی شیپ میں نہیں آئی جو آپ کی بی بی سے پہلے سی تھی تو it's all right it's okay you are beautiful the way you are you are a mother اللہ has chosen you آپ کے through ایک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت ہے تو اس میں اگر آپ کا size change ہو گیا ہے آپ موٹی ہو گئے ہیں اور آپ واپس اپنی شے پہ نہیں آسکیں تو it's all right you're beautiful from inside and outside i wanted to give this message to you that you should love yourself you're lovely you're amazing you've done a great job یہ سب باتیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں چاہتی ہوں اور میں نے literally جتنی فیمیل ہوتی ہے وہ understand کرتی ہیں ladies understand کرتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی کہے کہ thank you very much you've done a great job you're beautiful and you look beautiful you will be fine you are looking more beautiful but instead of that آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ oh my god تم تو کتنی موٹی ہو گئی ہو oh my god یہ ویٹ کام ہو جائے گا وہ ہو نہیں ہوگا تو آپ کو برا لگتا ہے so to all those ladies who have lost themselves in this process جس میں آپ ماں بننے کے process میں آپ وہ پرانی والی لڑکی نہیں رہیں یا آپ پرانے والی وہ person نہیں رہیں physically ویسے تو آپ emotionally بھی change ہو جاتے ہیں when you become a mother تو آپ سب کی ماں بن جاتے ہیں جیسے میں اپنے ایک دوست کو بتا رہی تھی کہ جب میں پہلے جب میں کسی کی بیٹیاں دیکھتی تھی جب میری بیٹیاں تھی تو مجھے ہر بیٹی میں بیٹی نظر آتی تھی اب میں جب کسی کا بیٹا دیکھتی ہوں جوان بچے کیوٹ سے دیکھتی ہوں مجھے ہر کسی میں اپنا محمد علی رضا نظر آتا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ کتنی پیاری فیلنگ ہے جب بیٹی بیٹا دونوں آپ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تو آپ کو ساروں کے بیٹیاں اور بیٹے اپنے بچے لگنے لگتے ہیں آپ نے ماں بان گئی آپ موٹی ہیں آپ پتل ہیں but this is not right کرنا ہی نہیں چاہیے I hope کہ میں جلدی weight lose کروں اور weight loss کا journey یہ تو خیر وہ ہو گئی بعد ایک دوسرے کو inspire کرنے کی ایک دوسرے کو حمد دینے کی میں چاہ رہی تھی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی اس طرح حمد دے so اس کے علاوہ چل یہ راہ ہے کہ جی میں نے body shaming کے بعد body shaming کے بعد میں نے سخت کسیم کی ڈائیٹ شروع کر دی ہے مجھے ایک calculated calories counted کھانا آتا ہے جس میں تھوڑے تھوڑے portion ہوتے ہیں لیکن وہ کھانا بہت اچھا ہے ڈائیٹ ڈائیٹ 360 ان کا نام ہے اور ان سے جو ہے میل جو ہے وہ پورا میرا میل آتا ہے ایک بریکفرس آتا ہے ایک میرا وہ آتا ہے لنچ آتا ہے ایک میرا ڈینر آتا ہے پیچھ میں سناک انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ آپ بہت آپ کا دل کریں میٹھا کھانے کا جور نہیں تو چائے میں دو تین کپ پی لیتی ہوں بیفور آتا ہے بریکفرسٹ آم میں یہ کرتی ہوں جو مجھے پہلے بھی ویٹ لاؤس میں بڑا مدد میری ہوئی تھی کہ رات کو ایک چمچ زیرہ جو ہے وہ پانی میں بھگو کے وہ آپ رکھتے ہیں ایک کپ پانی میں اور جب آپ اٹھیں گے آم you'll wake up in the morning تو نہار مو جو ہے نا اس کو ہلکا سوام کر کے اس کو آپ پی لیں اسے آپ کا بھوک بھی کم لگتی ہے سارا دن اور وہ بڑا اچھا میٹابلیزم آپ کا فاسٹ کرتا ہے پلس وہ اچھا ویٹ لاؤس رنک ہے اور اس کے بعد آپ جو بھی کچھ کھائیں تو یہ میں کر رہی ہوں آج نائنٹھ ڈے ہو گیا ہے میری ڈائیٹ کو so i'm feeling better i'm feeling good about myself obviously i've lost weight اتنا جادو تو ہوگا نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں after پریننسی آہستہ آہستہ اس کے ٹھیک ہوں گی لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں exercise میں نہیں کر سکتی unfortunately because یہ میرا بچہ بی بی جو تھا وہ c-section تھا we tried position بھی normal تھی لیکن جو اللہ کو منظور تھا ان پر c-section ہی ہوا c-section کے بعد unfortunately آپ کو کافی منتھ لگتے ہیں to exercise so i hope کہ میں جلد recover کروں اور جل سے جلد exercise کر سکوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کتنی پتلی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھیں ایک دوسرے کی size سے نہ دیکھیں that's what i want to say انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی کہ must-haves کیا ہیں اور اپنی آپ نے کیا کیا کرنی ہے اپنی mental health کی اس وقت بہت کیا کرنی ہے because postpartum depression is real وہ ایک depression ہوتا ہے لیکن اگر آپ سورا رحمان کاری عبدالباسد کی آواز میں سنیں تو آپ کو depression میں نہیں ہوگا انشاءاللہ دل سے معاف کر کے دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے ضرور سنیں اپنا بہت خیال رکھیں زندگی رہی تو پھر بات ہوگی ملاقات ہوگی کسی اور topic کے ساتھ کوئی اور چکتی ہوئی یا کوئی اور sweet بات کے ساتھ جلد آپ کے سابنے حاضر ہوں گی اللہ حافظ